اسلام علیکم ایرون جی آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ کچوری کو فولڈ کرنے کا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے دو ریڈی کرنے کے لئے جی ہم نے لیا ہے میدہ اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا آئل اور پانی کی مدد سے پھر ہم نے اس کو گوند لیا ہے گوندنے کے بعد ہم نے اس کو بیس منٹ کا ریس دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے جی اس کے پیڑے بنا لینے ہیں اور سیم اس طریقے سے جس طریقے سے ہم روٹی بناتے ہیں یا پراتا بناتے ہیں آپ نے اس کو بیلنا ہے اچھے طریقے سے دونوں طرف سے بیلنے کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے جی اس کے اوپر آئل آئل کو آپ حلال لیں گے ہاتھ کی مدد سے یا برش کی مدد سے پھر اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے خوشک آٹا خوشک آٹا اچھے طریقے سے سپرنکل کرنے کے بعد پہلے ہم اس کو ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے پھر ہم اس کو دوسری سائٹ سے فولڈ کریں گے اس طرح فولڈنگ کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے آئل کی لیئر اسی طرح پہلائیں گے جی ہم جیسے ہم نے پہلے پہلائیا تھا آئل کو پھر اسی طرح سیم ہم سپرنکل کریں گے اس کے اوپر خوشک آٹا اور پھر دوبارہ اس کو فولڈ کریں گے اور اس طرح اچھے طریقے سپورٹ کرنے کے بعد ہم یہ جو ہے جی اس کو رول کر لیں گے اچھے طریقے سے اور رول کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بیچ میں سے پتہ نہیں مجھے میں نے چھوٹی چھوٹی سے کٹنگ کیوں کی جبکہ میں پس بڑی چھوٹی بھی تھی کٹنگ کرنے کے بعد جی اس طرح خوبصورت سی یہ لیئرز آ جائیں گی آپ کے پیڑے کے اوپر یہ دیکھیں جی زبردستہ ہمارا جو ہے پیڑا لیئرز والا وہ تیار ہو گیا ہے کچوری کے لیے پھر سیم اسی طرح جس طرح آپ روٹیاں پراتھا بناتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کریں گے ہاتھ کی مدد سے پریس کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کچوریاں پراتھے کے جو بل ہوتے ہیں وہ بیسے ہی رہتے ہیں وہ پرومیننٹ رہتے ہیں چھپتے نہیں ہیں تھوڑا سا میں نے یہاں پہ بیلن استعمال کیا ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو پریس کیا ہے اور اپنی ڈیزائر شیپ میں نے اس کو دی ہے اپنی ڈیزائر شیپ دینے کے بعد جی میں نے اس میں جو میٹیریل ریڈی کیا تھا وہ فیل کیا ہے وہ فیل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی ہم فولڈنگ کر رہے ہیں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے کانٹے کی مدد سے مجھے کانٹے سے زیادہ سوٹی بل لگا تو میں نے کانٹے کی مدد سے اس کو فولڈ کیا اور پھر جی تھوڑی سی ڈیزائننگ کے لیے میں نے اس طرح کے بل اس میں دے دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے ہماری جو کچوری ہے وہ بند بھی ہو جائے گی اور ایک خوبصورت سی لک بھی آ جائے گی اور الحمدللہ جی ہماری یہ کچوری فرائے ہونے کے لیے ریٹی ہے میڈیم آنچ پر آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم آئل میں آپ نے نہیں ڈال دینا اور آپ نے اس کو پکانا ہے اور الحمدللہ ہماری خستہ خستہ کچوری ریٹی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا